تو میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ اب جب الیکشن پہ واپس اگر نواز شریف آ جائے تو مجھے بھی ای سی ایل پہ ڈال دینا اور اس کو بھی ای سی ایل پہ ڈال دینا الیکشن کے بعد تاکہ ای سی ایل پہ ہمیں رکھیں جب تک نئی گورنمنٹ نہیں بنتی اس سے پہلے بھاگنے نہیں دینا ان کو کیونکہ ان ان میں سے زیادہ تر چوہنے بھاگنے کی کوشش کرنی ہے کشتی سے چھلانگ مارنے کی کوشش کرنی ہے ان کو خوف الیکشن سے اور پاکستان کی عوام سے ہے تو آج آج زمان پاک کے جتنے میرے کارکونیاں آئے ہوئے ہیں میں آج پھر آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں کل ہمارا فیصلہ ہو جائے گا یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں مجھے امید ہے کہ کل دودھ کا دودھ پانے کا پانی ہو جائے گا اور اس میں پھر ہم اپنا لاعمل تیہ کریں گے تو میں آج یہ اپنی سارے کارکونوں کو پاکستان کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی تو ساری قوم نے اپنے سپریم کورٹ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں آپ سب ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ ساری قوم تیار ہے اور ہم اس باری ہماری جو ایک سال ٹریننگ ہو چکی ہے ایک سال سے ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے انشاءاللہ جو اب پاکستان کی قوم سڑکوں پر نکلے گی اپنا حق لینے کے لیے اپنا جمہوری اپنا انسانی حق جو بنیادی انسانی حق ہے ووٹ دینے کا کہ اپنے لوگوں کو اپنے نمائندوں کو الیکٹ کروانے کا وہ حق لینے کے لیے انشاءاللہ میں اپنی قوم کو لے کے پاکستان کی سڑکوں پر نکلوں گا اتجاج کریں گے پرامن طریقے سے جو ہم نے ہمیشہ ہم نے کیا ہے موسیقی موسیقی